اور اب آپ کو آگاہ کریں گے کہ پی ایس ایل سپورٹ فکسنگ کیس میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے انڈی کرپشن ٹریبیونل نے لندن میں مقیم کرکٹر ناصر جمشید پر دس سال کی پابندی آیت کر دی برے کام کا پورا انجام جنٹلمن گیم کو داغدار کرنے والے ناصر جمشید پر کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے پی سی بی انٹی کرپشن ٹریبیونل نے پانچ شکوں کی خلاف ورزی کرنے پر ناصر جمشید پر دس سال کی پابندی آیت کر دی لیکن کوئی جرمانہ آیت نہیں کیا گیا ناصر پر کھلانیوں کو فکسنگ کیلئے اکسانے بورٹ سے تعاون نہ کرنے بکیس سے رابطے اور معلومات چھپانے کے الزامات تھے ناصر جمشید دس سال تک کرکٹ کی کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے پی ایس ایل ٹو فکسنگ اسکینڈل کے ناصر جمشید مرکزی کردار تھے پاکستان کرکٹ بورٹ کے قانونی مشیر تفضل حیدر رزوی کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل ٹو کا فائنل راونڈ ختم ہو گیا ہے ناصر جمشید فکسنگ اسکینڈل کے ماسٹر مائنڈ تھے انہوں نے ہی کھلانیوں کو فکسنگ کے لیے استعاق تھا اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جو پی سی بی کے چارجز تھے ناصر جمشید صاحب کے اگنسٹ وہ پروو ہوئے اور ان کو دس سال کے لیے بین کیا گیا ہے ملٹپل چارجز پہ اس کے علاوہ کچھ میں دس سال بین ہے کچھ میں ایک سال بین ہے سینٹنسز سارے ساتھ ساتھ ہی چلیں گے اور اس کے بعد چرمیل نے کیونکہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ ہمیں نہیں ملا آج برچہ انہوں نے ناؤنس کیا ہے کہ دس سال کے بعد اگر یہ ری ہائیبریٹیشن پروسس کے بعد کبھی واپس بھی آ گئے تو ان کو کرکٹ یا کرکٹ ایڈنسٹریشن سے کسی قسم کا کنسرن رکھنے کے اجازت نہیں ہوگی اور ان کو کرکٹ سے دور رکھا جائے اور ان کا نام اس لسٹ میں بھی شامل کیا جائے جو پلیئرز کو لیکچرز دیے جاتے ہیں persons to be avoided یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے